اسلام علیکم جوش ملی ہے آبادی لائبریری کے اندر مجھے ایک کتاب کے اوپر نظر پڑی اس کتاب کا نام تھا دی کافرز آف ہندو کش اور اس کے جو مصنف رائٹر ہے سر جارج سکوٹ روبرٹسن سلطنت برطانیہ کے نمائندے تھے گلیت کے اندر یہ کتاب ایٹین نینٹی سکس میں پبلش ہوئی تھی لندن سے اگر میں آپ کو اس کتاب کا مطلب سمجھاؤں کہ کافرز کا مطلب تو یہ ہے کہ جو کہ غیر مسلمان ہو اور ہندو کش کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ ہندو کا بہت زیادہ قتل عام کیا گیا ہو یہ لفظ ہندو کش سب سے پہلے ابن بطودہ نے اپنے کتاب میں نکل کیا تھا اس کتاب میں کافر قبائل کی زندگی ان کے رسومات ان کے عقائد اس کتاب میں کافر قبائل جو کہ ہندو کش کے علاقے میں رہتے تھے اب یہ ہندو کش کا کچھ علاقہ افغانستان کے اندر ہے اور کچھ علاقہ پاکستان کے اندر ہے یعنی چترال وغیرہ کی سائٹ کے اوپر اس کتاب میں ان کے مذہبی رسومات اور عقائد اور ان کی ثقافت کا ذکر کیا گیا ہے کافر لوگ بدپرستی پر یقین رکھتے تھے اور کئی دیفتاؤں کی عبادت کیا کرتے تھے کافروں کا معاشرہ جنگجوہ کو بہت زیادہ عزت دیتا تھا جنگجوہ کی قربانی کے بعد ان کی لکڑی کی مورتیاں بنا کر انہیں خراج تحسین پیش کیا جاتا تھا کافر قبائل نے اسلامی حکومتوں کے دباؤ کے باوجود اپنے مذہب اور ثقافت کی حفاظت کی یہاں تک کہ جب ان پر مذہبی تبدیلی کا دباؤ دالا جاتا تو انہوں نے اپنی روایت کو زندہ رکھا اور اپنی آزادی کا دفع کیا ابھی بھی آپ جا کے چترال والی سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ صرف تین سے چار ہزار لوگی بچے ہیں باقی سب کے سب یا تو جبری طور پر مسلمان ہو گئے یا مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا گیا ان قبائل میں خواتین کو خاصی آزادی حاصل تھی وہ اپنے شریک حیات کے انتخاب کرنے میں آزاد تھی کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان فاتحین اور حکمرانوں نے کافر قبائل پر مذہبی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور انہیں اسلام میں داخل کرنے کی کوششیں کی مسلم فوجے اور کافروں کے درمیان متعدد جنگیں اور جھڑپے بھی ہوئی جن کا اثر کافروں کی ثقافت اور مذہبی زندگی پر پڑا مسلمان فاتحین نے اس علاقے کو کافرستان کہنے کے بجائے نورستان کہنا شروع کر دیا جب یہاں کے بہت سارے باشندے مسلمان ہو چکے تھے موسیقی